اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا وقینا عذاب النار ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولکا ولا تخزنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المعاد رب جعلنی مقیم الصلاة ومن دریتی ربنا وتقبل دعا رب نغفر لی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم رحمنا یا رحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاہوں کو درگدر فرما اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہے خطاکار ہے سیاہکار ہے بدکار ہے اے اللہ جیسے بھی ہیں اللہ آپ ہی کے بندے ہیں اللہ آپ ہی کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ ہم بڑے ناشکر ہیں اے اللہ ہمیں شکر بجا لانے والا بنا دی دیے اے اللہ ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ آپ نے ہمیں کامل سہد دی اے اللہ آپ نے ہمیں سہد کے ساتھ تندرستی کے ساتھ رکھا مگر اے اللہ ہم اپنی سہد کا خیال نہیں کرے اے اللہ ہم آپ کا شکر نہیں بجا لائے اے اللہ ہمیں معاف پرما دے اے اللہ ہمیں معاف پرما دے اے اللہ ہمیں اس ناشکری ہماری سرکت پر ہماری پکڑنا پرما اے اللہ ہمیں معاف پرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں سپاہ کاملا آجلا دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاہ کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاہ کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ ہم تمام کے والدین کو بھی صحت کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ ہم تمام کے ماں باپ کو صحت کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ ہم میں سے کسی کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہوں اللہ ان تمام کی مقبرت فرمائے اللہ ہمیں اپنے ماباد کا خدر کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہمیں اپنے ماباد کی فرما بردار اولاد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ ہماری قطاعوں کو درگزر فرمائیے اے اللہ یہ ننے ننے بچے آپ کی بارگائے میں ہاتھ پہلائے بیٹے ہیں اے اللہ کسی کی کچھ خواہش ہے اے اللہ کسی کی خوش خواہش اے اللہ کسی نے اپنے ماباد کا دل دکھایا ہے کسی نے یہ کہا کہ میں نے اپنا ساتذہ کا دل دکھایا ہے اے اللہ ان کی سچائی والی عادتوں کو خبول فرما اے اللہ ان کو ہمیشہ سچ بول کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان معصوم بچوں کو اے اللہ ملک کا رہبر و رہنما بنا دے اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشحالی سے بھر دے اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشحالی سے بھر دے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشحالی سے بڑھ دے اللہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی اور کامورانی نصیب فرمائیے اللہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی اور کامورانی نصیب فرمائیے اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے والے ٹیچرز اور ساتھ ازا کی عمر میں سہت میں برکتیں عطا فرمائیے اللہ ان کے پڑھانے والے ٹیچرز اور سبستہ ساتھ ازا کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیے اللہ ہمارے اس اسکول کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ ہمارے اس ادارے کے ذمہ داران کو صحت اور آفیت کی زندگی عطا فرما اللہ ہمارے اس ادارے کو خوب سے خوب ترقیوں سے نواز دیجئے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے اللہ شیعتین کے شر سے حفاظت فرمائیے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ خیر کا آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ اچانک آنے والی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ کلم والی موت نصیب فرمائیے اللہ حاضدین کے حضرت سے حفاظت فرمائیے اللہ حادث والی موت سے حفاظت فرمائیے اللہ ایمان کا خاتمہ اور ایمان کر خاتمہ میل خیر فرمائیے اے اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما اے اللہ میرے ان معصومت چکے مستقبل کو سوار لے اے اللہ یقینا میں آپ کا شکر بجالاتا ہوں آپ نے مجھے ایسے شاگردی دیئے جو کہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں اے اللہ اے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ اے اللہ ایک باپ کی التجا کو خبول کر لے اے اللہ ان کے مستقبل کو سوار دے اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشحالی نصیب فرما اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشحالی نصیب فرما اللہ ایمان والی زندگی اور کلمہ والی موت نصیب فرما اللہ ایمان والی زندگی اور کلمہ والی موت نصیب فرما اللہ رحم فرما اللہ کرم فرما اللہ غیر کا عافیت کا معمولہ فرما اللہ غیر کا عافیت کا معمولہ فرما اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا ہے تو شاہد شاہد اپنے صاحب نصیب فرما اللہم ارحمنا یا رحم الراحمین اللہم ارحمنا یا رحم الراحمین اللہم انہا نجعلوکا فی نحوریم و نعوذ بکا من شروریم اللہم انہا نجعلوکا فی نحوریم و نعوذ بکا من شروریم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک وسلم بی فضلی تعالی سبحانہ ربی کر رب العزتی انبائی سفور و سلامنا للمرسلین والحمد للہ ربنا